اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سمٹمز آف وارل انفیکشن این پلانٹس آج کے لیکچر میں ہم ایسے سمٹمز کو ڈسکس کریں گے جو وارل اٹیک کی ورہ سے پلانٹس میں دیکھ جاتے ہیں اس میں ہم دو دھارا کے سمٹمز دیکھیں گے ایکسٹرنل سمٹم اور انٹرنل سمٹم ایکسٹرنل سمٹمز ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو پلانٹ کی آوٹر سرفیس پر دکھائی دیتے ہیں اور انٹرنل سمٹمز وہ ہوتے ہیں جو پلانٹ کے انر سائٹ پہ ہوتے ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم ان دونوں سمٹمز کو اور ان کی فردر ٹائپس کو ڈسکس کریں گے چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پلانٹ وائرس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں پلانٹ وائرس ایک مایکروسکوپک انفیکشیس سیجنس ہوتے ہیں جو مینلی پلانٹس کو ایفٹ کرتے ہیں ان کے جو مین ٹارگیٹ ہوتے ہیں وہ پلانٹس ہوتے ہیں ان وائرس کے پاس جنیٹک میٹیریل پریزن ہوتے ہیں وہ آر اینے بھی ہو سکتے ہیں اور ڈی اینے بھی ہو سکتے ہیں زرہ تر آر اینے ہوتے ہیں اور یہ پروٹین کورس سے سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں پلانٹ وائرسیز پلانٹ کے نورمل فنکشن کو ڈسٹورب کر کے ان میں ڈیفرنٹ سمٹم کاؤز کر سکتے ہیں جیسے کہ لیف ڈسکلیریشن اور سٹنٹیڈ گروتھ وغیرہ اور یہ وائرسیز پلانٹس میں ویکٹر کے تھوڑھ سپریڈ ہوتے ہیں جیسے کہ انسیکس، نیمیٹورز اور بہت سے ہیومن ایکٹیوٹیز کے ورہ سے بھی اب ہم دیکھتے ہیں جب یہ وائرسیز پلانٹس کو افیکٹ کرتے ہیں تو اسے پلانٹس میں کون کون سی سمٹمز ہو سکتے ہیں تو ان سمٹمز کو فردہ دو کیٹیکریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایکسٹرنل سمٹم اور انٹرنل سمٹم ایکسٹرنل سمٹمز پلانٹس کی آوٹر سرفیس پر نظر آتے ہیں اور انٹرنل سمٹم پلانٹس کی انر سائٹ پر جب پلانٹس کی فیزیولوٹی یا پھر ان کی فنکشنگ میں کوئی جنجز ہو تو تب وہاں پر انٹرنل سمٹمز کا پتہ چلتا ہے پہلے ہم ایکسٹرنل سمٹمز دیکھتے ہیں ایکسٹرنل سمٹمز کو فردہ دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پرائیمری سمٹم اور سسٹیمیٹک سمٹم پرائیمری سمٹمز انیشیل سمٹمز ہوتے ہیں انیشیل مطلب کہ سٹارٹنگ کے جو سمٹمز ہوتے ہیں تو اس میں جب وائرس پلانٹ کو افیکٹ کرتے ہیں پلانٹ کے کسی بھی پارٹ کو چاہے وہ روٹ ہے سٹم ہے یا لیف ہے تو جس پوائنٹ پہ وائرس افیکٹ کرتے ہیں فور ایکزمپل وائرس نے لیف پہ افیکٹ کیا ہے تو اس پوائنٹ کو سپورٹ آف انوکلیشن کہتے ہیں انوکلیشن مطلب کہ انجٹ کرنا تو جب وائرس نے لیف پہ اپنا انفیکشن انجٹ کیا ہے تو سٹارٹنگ میں اس ایریا پہ جو انفیکشن سپریڈ ہوئے اسے پرائیمری سمٹم کہتے ہیں مطلب کہ وائرس کے انفیکشن کی ورہ سے اس ایریا سے لیف براؤن ہو رہی ہے یا لیف کی کرلنگ ہو رہی ہے یا کلوروسیز ہو رہی ہے جو بھی سمٹم سٹارٹنگ میں ہو رہی ہے وہ پرائیمری سمٹمز ہوتے ہیں ان شورٹ اگر ہم دیکھیں پرائیمری سمٹمز میں وائرس جس پور پہ اپنا انفیکشن انجٹ کرتا ہے اگر اس انفیکشن سے جو سمٹمز کاؤز ہو رہے ہیں وہ اسی ایریا میں رہے تو اسے پرائیمری سمٹم کہا جاتا ہے اور اگر یہ انفیکشن پلان کے ڈیفرنٹ اورگنز کو افیکٹ کرے تو اسے جو سمٹمز کاؤز ہوتے ہیں اسے سسٹمیٹک سمٹمز کہا جاتا ہے مطلب وائرس پلان کے اس پارٹ سے انٹر ہو کے پلان کے ڈیفرنٹ پارٹس کو جب افیکٹ کرتا ہے تو اس کے ورہے سے جو سمٹمز کاؤز ہوتے ہیں اسے سسٹمیٹک سمٹمز کہا جاتا ہے اب ہم سسٹمیٹک سمٹمز کے ڈیفرنٹ ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیکروسز نیکروسز مطلب کہ اس ٹائپ کا جو سمٹم ہے اس میں پلان کا انفیکشن پارٹ براؤن کلر کا ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جیسے کہ اس ٹائپ میں آپ دے سکتے ہیں یہ لیف کا جو براؤن پارٹ ہے یہاں پہ نیکروسز ہوئی ہوئی ہے جس کے ورہ سے یہ پارٹ براؤن کلر کا ہو گیا پلانس میں نیکروسز بہت سی ریزنز کی ورہ سے ہو سکتی ہے جیسے کہ نیوٹرنز کی دیفکشنسی کی ورہ سے بھی نیکروسز ہو سکتی ہے لیکن نیکروسز وائرل انفیکشن کی ورہ سے بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد کلوروسز وائرل کے انفیکشن کی ورہ سے پلانس کے ڈیفرنٹ پارٹ پر کلورو فیل کی دیفکشنسی ہو جاتی ہے جس کے ورہ سے لیف کے اوپر یلو اور گرین کلر کے پیچس بن رہتے ہیں جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیف کے اوپر یلو اور گرین کلر کے پیچس بنے ہوئے ہیں اور یہ کس ورہ سے ہے کلورو فیل کی انیون ڈسٹریبیشن کے ورہ سے ہے جو کہ وائرل انفیکشن کے ورہ سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد یلوز یلوز جو سمٹم ہیں اس میں بھی کلورو فیل کی دیفکشنسی ہوتی ہے لیکن اس میں پورا لیف یلو کلر کا ہو جاتے ہیں یلوز اور کلورسیز میں بہت کم ڈیفرنس ہے کلورسیز میں کیا ہوتا ہے اس میں کلورو فیل کی دیفکشنسی کے ورہ سے لیف کے ڈیفرنٹ پارٹ پر گرین اور یلو کلر کے پیچس بن رہتے ہیں لیکن یلوز میں لیف پورا یلو ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں رنگ سپورٹنگ رنگ سپورٹنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں جو لیف کا انفیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ کلورسیز اور نیکروسیز ہو رہتی ہے جیسے کہ آپ یہاں ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیف کی اوپر یہ جو سرکلر پاوم میں یلو کلر ہے یہاں پہ کلورسیز ہوئی ہوئی ہے کلورو فیل کی انیون ڈیسٹریبیشن کے ورہ سے یہ ایریا یلو کلر کا ہو گیا اور یہ جو براؤن کلر کا ایریا یہاں پہ نیکروسیز ہوئی ہوئی ہے جس کے ورہ سے یہ ٹیشو ڈیڈ ہو گیا اور اس کا کلر براؤن ہو گیا تو یہ بھی ایک سیمٹم ہے جو وارل انفیکشن کی ورہ سے پلانٹس میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد دسٹورشن بھی ایک سیمٹم ہے وارل اٹیک کی ورہ سے پلانٹ کے اوپر لیف کے انرینجمنٹ کی جو سمیٹری ہے اس میں بھی چینجز دیکھی جاتی ہے وہ بھی الٹر ہو سکتی ہے جیسے کہ لیف کے ایجز کرل ہو سکتے ہیں لیف پورے کا پورا رول ہو سکتے ہیں یا پھر لیف کی ری سیٹنگ جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وارل اٹیک کی ورہ سے لیف پورے کا پورا رول ہو گیا یا پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو لیف کے ایجز ہیں وہ کرل ہو گئے ہیں تو یہ سیمٹمز وارل اٹیک کی ورہ سے پلانٹس میں دیکھے جاتے ہیں پھر اس کے بعد سٹنٹیڈ گروت وارل اٹیک کے ورحے سے پلانٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس جیسے کہ لیف، فروٹس، پیٹیول، انٹر نوڈ اور سٹمز وغیرہ یہ پروپلی گروہ نہیں کر پائے تھے جس کے ورحے سے ان کے سائز ریڈیوس ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس ٹائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مار پاس بنانا پلانٹ ہے بنانا پلانٹ آپ کو پتہ ہے سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہ جو پلانٹ ہے یہ چھوٹا ہے وارل اٹیک کے ورحے سے یہ پروپلی گروہ نہیں کر پائے جس کے ورحے سے اس کا سائز چھوٹا رہ گیا پھر اس کے بعد انٹیشن بھی ایک سمٹم ہے جو وارل اٹیک کے ورحے سے ہوتی ہے اس سمٹم میں لیف اور سٹم کے اوپر ہیر لائک آؤٹکروت ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ اس ٹائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیف کے اوپر یہ جو ہیر لائک آؤٹکروت ہوئی ہے اسے انٹیشن کہتے ہیں اور یہ وارل اٹیک کے ورحے سے پلانٹ میں دیکھی جاتی ہے پھر اس کے بعد لاز سمٹم ہمارے پاس ہے روڈ سمٹم یہ بھی وارل اٹیک کے ورحے سے ہوتی ہے اس سے روڈ کے اوپر گال ٹیومرز کی فرمیشن ہو جاتی ہے یا پھر روڈز ڈرائی ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ اس ٹائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ گال ٹیومرز کی فرمیشن ہوئی ہوئی ہے تو اس سمٹم میں یا تو روڈز کی اوپر گال ٹیومرز کی فرمیشن دیکھی جاتی ہے یا پھر روڈز ڈرائی ہو جاتی ہے تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ اکسٹرنل سمٹم جو وارل اٹیک کے ورحے سے پلانٹ میں دیکھے جاتے ہیں اسے دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا پرائمری سمٹم اور سسٹمیٹک سمٹم پھر ان کے آگے سے ہم نے فردر کچھ ٹائپس دیکھیں جیسے کہ کلورسز، نیکروسز ییلو، رنگ سپورٹنگ انٹیشن، سٹنٹیڈ گروڈ، دسٹورشن اور روڈز سمٹمز اب نیکسٹ ہم انٹرنل سمٹمز کو ڈسکس کرتے ہیں انٹرنل سمٹمز کو بھی فردر دو ٹائپس میں کیٹیگریز کیا گیا ہے ہسٹولوجیکل اور سائٹولوجیکل ہسٹولوجیکل میں ٹیشوز میں دو چنجز آتی ہیں وارل اٹیک کے ورحے سے اسے ہم ڈسکس کریں گے اور سائٹولوجیکل میں سائل ٹائپ میں دو چنجز آتی ہیں اسے ہم دیکھیں گے پہلے ہم ہسٹولوجیکل سمٹم دیکھتے ہیں ہسٹولوجیکل سمٹم میں کیا ہوتا ہے اس میں وارل اٹیک کے ورحے سے پلانٹ کے ٹیشو لیول میں چنجز دیکھی جاتی ہیں ہسٹولوجیکل سمٹم میں آگے تین کنڈیشنز دیکھی جاتی ہیں ہائپوپلیسیا، ہائپرپلیسیا اور نیکروسز ہائپوپلیسیا میں کیا ہوتا ہے اس condition میں plant کے tissue اور organ properly grow نہیں کر پاتے جس کے ورحے سے tissues اور organ میں under development اور incomplete development دیکھی جاتی ہے تو اس condition میں کیا ہوتا ہے اس میں جو infected plant ہوتے ہیں ان کے tissues properly grow نہیں کر پاتے جس کے ورحے سے ان کا size چھوٹا رہ جاتے ہیں اس کی example میں ہم دیکھتے ہیں master plant میں pronosporabrasica جو ایک viral disease ہے ان کے attack کی ورحے سے master plant کے floral bird suppressed رہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہائپرپلیسیا ہائپوپلیسیا سے اپوزیٹ ہوتا ہے ہائپوپلیسیا میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں ٹیشوز پراپرلی گروہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے لیکن ہائپرپلیسیا میں کیا ہوتا ہے اس میں اوور گروہ ہو جاتی ہے اس میں ٹیشوز کے جو سیلز ہیں وہ زیادہ گروہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لیف روٹس کا سائز زیادہ ہو جاتا ہے نورمل جو گروہ ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کی گروہ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں وائرل اٹیک کی وجہ سے سیلز کی اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اورگنز کی گروہ نورمل سے زیادہ ہو جاتی ہے سمپلی ہائپوپلیسیا کنڈیشن میں سیلز کم پروڈیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ کی گروہ بھی کام ہوتی ہے اور ہائپوپلیسیا میں سیلز زیادہ گروہ ہو جاتی ہے نورمل سے زیادہ گروہ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے پلانٹ کی گروتھ بھی نارمل سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تھرڈ کنڈیشن ہے نیکروسیس نیکروسیس میں سیلز اور ٹیشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے فلائم سی فلیٹ میں کیلوز ڈیپوزیشن کی فارمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلائم سیل ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹائلوسیس کی فارمیشن زائلم ایلیمنٹ میں ہوتی ہے رہے ہوتے ہیں تو جب وائرل اٹیک کی ورہ سے ان کو افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے سیلز اور ٹیشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب لاس پہ ہم انٹرنل سیمٹم کی سیکنڈ ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں سائٹولوجیکل سیمٹم سائٹولوجیکل سیمٹم میں وائرل انفیکشن کی ورہ سے پلانٹ میں انٹرا سیلور انکلوجن بوڈیز کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ان کی دو ٹائپز ہوتی ہے کرسٹلائن اور میبا لائک امورفیس بوڈی جسے ایکس بوڈیز بھی کہا جاتے ہیں ان بوڈیز کی ایکزیک نیچر ابھی تک نہیں پتہ لیکن یہ بوڈیز زیادہ در لیف کے اپیڈرما سیلز میں دیکھی گئی ہیں اس کے علاوہ سٹیمز میں بھی دیکھی گئی ہیں پھر اس کے پار روٹس فلار اور بہت سی ٹیشوز میں بھی یہ دیکھی گئی ہیں سوائے فلائم سیو ایلیمنٹ کے فلائم سیو ایلیمنٹ میں ابھی تک یہ بوڈیز نہیں دیکھی گئی اس کے علاوہ یہ انٹرسلائر انگلیوژن بوڈیز ایسی پلانٹس میں دیکھی گئی ہیں جو کہ توبیکو مزائک وائرس سے یا توبیکو رنگ سپور سے یا پھر ترنیب یالو مزائک سے یا اس کے علاوہ پوٹیٹو وائرس جتنے بھی وائرل انفیکشن ہے جو کہ پلانٹ کو افیکٹ کرتے ہیں ان میں یہ بوڈیز زیادہ تر دیکھی جاتی ہیں تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کی لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے وائرل انفیکشن کی ورسے پلانٹس میں کون کون سے سیمٹمز ہو سکتے ہیں ان میں ہم نے دو طرح کی سیمٹم کو ڈسکس کیا ایکسٹرنل سیمٹم اور انٹرنل سیمٹم تو کیسا لگا آپ کو آج کا ٹاپک آج کی لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوجن ہے اور آپ کوئی کوئی کسٹن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور بیسٹ آف لیکٹ فور اگزیم اللہ آپ کو کامیاب کریں اس لیکچر کو اپنے کلاس فیلو تک بھی شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹیک کیر اللہ حافظ